آپ کو مل گئی ہے پہلے محترم ناظر صاحب مزید صلاح محزید محمدان اکرامی حضرات اسعاد اکرام اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرسے کے بارے میں سنتے ہیں مشہور ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے سرزمین سے جو گزر جاتا ہے اسے بولنا آ جاتا ہے اس کا تجربہ بہت لوگوں کو گا اس سرزمین کے خصوصیت اور بھی ہے کہ یہاں پہنچ کر کے کئی لوگوں کی بلتی بند ہو جاتی ہے اس کا تجربہ اس وقت مجھے ہو رہا ہے اتنی حظیم ہستیوں کے درمیان ایسی حظیم ہستی پر اظہار خیال یہ کوئی معمولی بات نہیں وہ بھی اس وقت کہ استاد اکرامی مولانا احتشام الدین اسلاحی صاحب سے میرا رابطہ بس اتنا ہی تھا جتنا کسی عام تعلیم کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا بس ایک استاد کی حصیت سے کلاس میں جتنا استفادہ کر سکتا تھا وہ کر سکا اور اس کے بعد جب جب حاضر ہوا نیازمندی کے ساتھ ان کی قدمت میں حاضر ہوا ہر مرتبہ انہوں نے بہت شفقت کا معاملہ کیا زندگی بار آج بس مجھے صرف تین مئی کی تاریخ یاد آ رہی ہے جب ان کے اندقال کی خبر پہنچی خبر پہنچنے کے بعد بہت لوگ روئی ہوں گے میں بھی رویا اور دن بھر رو دا رہا علی گر میں تھا امچنی کی کوئی سبیل نہیں دن بھر ان کی زندگی شخصیت کی ایک تصویر سامنے آتی رہی ان کے ذاتی کمالات ذاتی امتیازات جو باتیں سمجھ میں آئیں اسی وقت میں نے لگ ڈالیں اور ایک طرف یہاں مڑیار میں ان کی تطفیر ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ تازیت کے طور پر میں نے موبائل سے نازش کو بھیج دی اس میں جو کچھ میں نے سمجھا جو کچھ آج یہاں کہا جا سکتا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے اور وہ یہ مجموعہ جو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ اس میں وہ مل جائے گا اب اس کو کئی لوگ پڑ چکے ہوں کہ ایک مرتب اور پھٹ سے پڑ کر سناؤں تو آپ کا بہت تیمتی وقت زائے ہوگا یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے بھاگیوں یہاں جو آج میں آیا ہوں جو آج میں نے یہاں آنے کی جورات کی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ میں ایک بہت پڑا بجری بھی مولانا میں نے پڑا گناہ کیا ہے آج مولانا کے سلوی وارسوں کے سامنے مولانا کے علمی اور فکری وارسوں کے سامنے مولانا کی زندگی بھر کی کارگاہ میں اور اللہ کی اس گھر میں کھڑے ہو کر کے اس کا اطراف کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سب سے معافی چاہ رہا ہوں ہم اسے کئی لوگوں کیا دھوگا کئی لوگ شاید ہمارے اس جن میں شریف ہوں گے میں 83 کی بات مولانا کی خوبیاں مولانا کی انتظامات مولانا کی قربانیاں سب یاد کی جائیں گی یہ ساری خصوصیات زندگی بھرون کی رہی لیکن چند لوگوں کے دماغ میں شیطان سوار ہوا اور لوگوں نے مل کر ایک سٹائیک کر تھی مولانا کی انتظام کے خلاف ان میں ایک نیچلے درجے کا میمبر میں دی تھا اب جو الفاظ اس وقت میری زبان سے عدا ہوئے تھے اور جو بار بار میرے سینے میں کسک پیدا کرتے ہوگا دی جب جب مولانا سے ملا الفاظ سمیٹ کر زبان پر لانے کوشش کی کہ حضرت مجھے ماف کر دیجئے لیکن جو روپ تھا ان کی جو شخصیت کبھی کہیں نہیں پایا اسی لئے تین مئی کو بہت رویا تین مئی کے بعد ایک ہفتے کے بعد مجھے آنا ہوا آزم گرد نازش سے پتہ پوچھ کر سیدھے ان کی تبر پر پہنچا وہاں کھڑی ہو کر کے بہت رویا پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ میرا بوش میرے جرم کا احساس کچھ ہلکہ ہوا وہ یہ تھا کہ مولانا تھی موجود تھے کچھ موزز عراقین موجود تھے جن میں مولانا سردی نسلاحی کا نام یاد آرہا ہے وہ پوچھا جا رہا تھا کہ تم لوگوں نے اس ٹائک کیوں کی اور اس وقت ایک تعلیم علم نے اپنے استاد کے لیے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ نہ زیبا الفاظ تھے نہ موضوع الفاظ تھے بلا وجہ کے الفاظ تھے اور وہ سراسر استاد کے شرم میں گستاخی تھی اور وہ ایسا جرم کہ ہمارے سامنے نوجوان طلبہ ہے شیطان انہی کے اوپر حملہ کرتا ہے جب ان سے استاد کے خلاف اپنے مادر علمی کے خلاف جو اس کا محسن ہے شیطان ورغلاتا ہے تو اسے خیال نہیں آتا کہ وہ کس کے خلاف بولنی جا رہا ہے کس محسن کے خلاف گستاخی کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا مستقبل خراب ہو جائے لیکن شیطان وہ بلواتا ہے اور نوجوان وہ بولتا ہے میں اپنے نوجوان دوستوں سے ساتھیوں سے جو آج یہاں کے تعلیم میں یہاں سے آگے جا کر کل کہیں اور کے تعلیم میں ہوگے اب یہ استادوں کا سلسلہ آپ کو ملے گا میرے بھائی استاد کو استاد جان کئی بار شیطان آپ کو ورغلائے گا لیکن ایسا کبھی مت سوچنا کہ استاد کے سامنے کچھ تا کی جا سکتی ہے آج جیسے میں رو رہا پیچھلے دنوں جیسے میں روتا رہا ایسے زندگی بر تم لوگ رو گی رونے سے بچنا چاہتے ہو استاد کی عظمت کو پہشان استاد کے احسانات کو پہشان استاد کے قدموں میں پڑھو تو اللہ تمہیں ترقی دے گا یہ جو احساس جلو ہے یہ صرف اس وجہ سے آپ کے سامنے کیا کہ میرا بھی تھوڑا سا بہو جھلکا ہو جائے اور اگر اس حوالے سے شیطان کوئی بات ذہن ملائے تو اللہ تعالی ان کو اس بات سے محفوظ رکھے اس سے بچائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کے وارث سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کریں حضرت کنوینر سمینار برادر عزیز داکٹر نازش احتشام اسلائی کی خواہش ہے کہ کتاب کے مضامین اور ان کے مقالہ نگار کے نام پڑھ دیے جائیں مقدمہ برادر عزیز محمد دانش اسلائی استاد محترم کی یاد میں پہلا مضمون ہے پروفیسر اشتیاق مزلی صاحب کا میرے عظیم استاد یہ مضمون ہے ڈاکٹر مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کا مولانا اتشام الدین اسلائی فکر فراہی کیامی حکیم وسیم آزمی صاحب استاد محترم کو سلام میں عقیدت پروفیسر ابو سفیان اسلائی مولانا اتشام الدین اسلائی اتشام علم داکٹر رضی اسلام میرے موربی میرے محسن مولانا انام اللہ اسلائی آہ استاد گرامی مولانا اتشام الدین اسلائی نہ رہے مولانا محمد عمر اسلم اسلائی دیار فراہی کا ایک تابندہ ستارہ جو نہیں رہا داکٹر ریاض احمد اسلائی مولانا اتشام الدین اسلائی کو آخری سلام داکٹر رشد رفیق ندوی مولانا اتشام الدین اسلائی کے خوبصورت یاد داکٹر مہدین غازی مولانا اتشام الدین اسلائی کا انداز تدریس اور کچھ علم لطائف مولانا اتشام الدین اسلائی روضت من ریاض العلم زیاد رحمان اسلائی وہ سب کے دادہ جو نہے رہے اب محمد علم اللہ اسلائی استاد کے نام ایک شاگرد کا خط ابو اسامہ مدرس اسلائی کے روشن تاریخ کا ایک تابندہ ستارہ خزیل سفیان مدری کتاب کے مرتب عزیزی برادر عزیز ناجی شام کے بڑے بھائی دانش اسلائی ہیں اور اب دوسرے مقرر تشریف لائیں گے ڈاکٹر ریاض عمد اسلائی میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرجیم الحمد اللہ رب العالم والصلاة والسلام على رسول کریم محترم ناظم مدرسہ اور میرے تمام بزرگ محزز و محترم حضرات جو ڈائس پر موجود ہیں اور جو میرے سامنے موجود ہیں جس میں بہت سے میرے کلاس فیلو بھی رہے ہوں گے ہم درجہ نوادیہ وہ لوگ جو اپنی صلاحیت اور اپنی ایسیت کے لئے اس لائق بھی نہیں تھے کہ شاید اس دنیا میں وہ کا ذکر ہوتا لیکن اس نے آج وہاں پہنچا دیا کہ ہم بھی کچھ کہتے ہیں اور ہم بھی کچھ سنتے ہیں جس وقت سر فراج صاحب مجھے یہاں بولا رہے تھے یقین مانیے میں جذباتی ہو گیا کہ کاش میں وہاں ہوتا اور پھر وہ زمانہ مجھے ملی جاتا کہ میں یہاں کی مٹی بہت ہی آد آتی ہے اس سمانے بہت ہی آد آتی ہے اس ان اللہ والوں کے لئے دعا نکلتی ہے جنہوں نے اپنے خون اور پسینے سے سینشا اور دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور یہ مدرسہ وہاں تک پہنچا اور جب معلم کی بات آئی معلم اللہ کے رسول خوش قسمت ہیں وہ لوگ دنیا میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اچھے اساززہ مل جائیں میں ان خوش قسمت میں فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں مجھے ایک نہیں جب میں یہاں آیا تو اساززہ کی کہکشہ مل گئی جنہیں دیکھ کر کے میں نے میں کہ کوئی بات نہیں میں ایک جملہ اور اس میں شامل کرنا چاہتا تھا وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں مولانا اتشام الدین اسلاحی مولانا یوب اسلاحی مولانا غالی باسن اسلاحی اور دوسرے ہمارے اتشام صاحب مولانا ادھار صاحب یہ وہ تھے جنہیں دیکھ کہ اسلاح ان اساسا میں سے تھے مولانا اتشام الدین اسلاحی مدر اسلاح کے ان اساسا میں سے تھے جو مدر اسلاح اور اس کی روایات کے سراپا پیکر تھے اور وہ ایسے تھے کہ اگر کوئی یہ پوچھتا کہ بتاؤ مدر اسلاح کیسا ہے تو ہم بڑی آسانی سے جواب دے دیتے کہ مولانا اتشام الدین اسلاحی کو دیکھ لو یہ وہی چیز ہے کہ حضرت آئیشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے کہا کان اخل قرآن ان کا اخلاق دیکھنا ہے وہ تو قرآن ہے قرآن کا عقص تھے یہ بہت بڑی بات ہوتی بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہے یہ نقطہ میں واضح تھوڑا سے ایک جملے میں کر دوں مشن ہو اور مشن کے ساتھ آدمی اس طرح رچ بس جائے کہ اس کی شخصیت ظاہر اور باطن سے اس مشن کی نمائندہ ہو جائے یہ آخری حد ہوتی ہے اس مشن کے ساتھ ان کی خصوصیات اور خوبیاں میں کیا بیان کر ایک جملہ ایک لفظ ہے جس سے ہمارے انورسٹی کے لوگ بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ مدرسے کے لوگ نہیں جانتے وہ ہے فانکشنل انگلیش یا فانکشنل عربی یعنی جس بھی زمان میں یعنی وہ زمان جو استعمال کی زمان ہو وہ نہیں پڑھائی جاتی ہندوستان میں بلکہ یوں کہی کہ پوری دنیا میں فانکشنل لینگویج کی اگر بنیاد عربی کی ہندوستان میں کسی نے رکھی ہے تو مولانا حمد الدین فراہی ہیں جنہوں اسباب کو نہ ہو اسباب کو سرف لکھ کر یہ بتایا کہ پیچیدگیوں میں نہ بلکہ یہ دیکھو کیسے پڑھایا جاتا کس طرح جلدی اور کم وقت میں عربی سیکھ لیں یہی فانکشن عربی اور اس فکر کا خوش قسمتی تھی مذہب اس فکر کے ساتھ انہیں ایک ایسا ہیرہ مل گیا جسے ہم مولانا عطیق دین اس لاحی کے نام سے جانتے ہیں اور گرامر عربی نو کا حال یہ ہے کہ میرے پاس میں مثال دیتا ہوں دو مثال دیتا ہوں میرے پاس اسی گھر آنے کا شاید مولانا کیا پوتے تھے جو میرے تالیبی رہے لکھنے انورسٹی میں اور وہ بہت اچھے نہیں تھے ایوریج ایوریج سٹوڈنٹ تھا وہ اکثر سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے لیکن ایک بار میں ٹیسٹ لے رہا تھا تو ایک مرجع کی بات میں نے پوچھ لی بتاؤ یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے کوئی نہیں بتا پہا لیکن اس لڑکے نے بتا ہے تو مجھے ہسی آگئی اور پھر میں نے اپنی ہسی کی وجہ تمام سٹوڈنٹ سے شیئر کی میں نے کہ یہ جانتے ہو کیا ہے یہ مدرس اسلحہ کی دین ہے یہ دوسرے چیزوں میں بھلے پیشے ہو لیکن یہ نو میں پیشے نہیں رہ سکتے مرے گرے کتنی حالت میں ہو یہ ان کی شناخت ہے اور اس شناخت کے پیشے سب سے بڑا نام مولان اتشام الدین سلائی کا تو یہ اور اسی اسی کی ایک میں مثال دیتا ہوں ایک بہت مشہور استاذ ریٹائر ہو چکے ایک نہیں کئی بار وہ شیئر پڑھتے رہے سمجھے دیکھیں حضی سرفرہ سا یا خیر لہن جب آمیر ساج دین کہ بڑے بڑے جبار اس کا ترجمہ جو لو بلاغت کو سنی بلاغت کو پہنچتا ہے ہمارا کوئی بچہ تو اچھے اچھے لوگ اس کے سامنے سجداریز ہو جاتے ہیں یہ جائلی شاہر کشیر ہے لیکن فتام بلاغت کو بجائے مفہول کے فائل بنا کر پڑھتے تھے اس پہ پیش زبر کی بجائے پیش تو یہ کم سے کم مدرس اسلام کی دین ہے کوئی فخر کی بات نہیں ہے اللہ کا شکر تحدیس نعمت کے طور سے بیان ہونا چاہیے ہم بیان کر رہے ہیں کوئی فخر نہیں ہے کوئی فخر نہیں ہے کوئی فخر نہیں تحدیس نعمت ہے اور شاید اسی دعا کا نتیجہ ہے جس کا میں نے شروع میں آغاز کیا کہ یہ جو چیز ہیں مدرس اسلام کوئی ایک ساتھ مل گئی اور ہیرے مل گئے اتنے اچھے اسازہ کے اور وہ نکلتے رہے تیار کرتے رہے یہ بہت کم مدرس کو نصیب ہوا اور قرآن مجید کے اسازہ میں نے یہ تمام تفصیل دی ہے صرف مولانا کا ذکر ہے البتہ ایک بات آ گئی ہے تو میں برادر شخص سے بات کہوں کہ والدین کرام اور اسازہ ہی دنیا میں دو ایسی جنس ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ اس طور سے بیہائیو کرتے ہیں اس طور سے برطاو کرتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی کرے وہ پہلے ہی سے ماف کر چکے ہوتے یہ تو ہمارے وہ اسازہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انہیں کب ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یہ وہ اسازہ ہیں آج ہم جو کوش ہیں ان کی وجہ سے صرف ان کی علم نہیں ان کی تربیت ان کی تعلیم ان کا جوش تربیت جوش تدریس یہ تھا جو ہمارے سامنے تھا قدم قدم پہ کھانا کھاتے گئے مولانا سلام الدین اصلاحی مولانا ایوب اصلاحی جو اس وقت زندگی کی کشمہ سے جوج رہے ہیں دلی میں مولانا ایسا غالب صاحب پڑھاتے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گتیاں یوں ناخن سے بلکل آسانی سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اسازہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اطراف ہے کہ غلطیاں کی ہوگی غصے بھی ہوئے ہوگے غصہ دکھایا بھی ہوگا لیکن کن کے سامنے والدین اسازہ جو غلطیوں سے پہلے ہی ہماری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں ہمارے لئے اب یہ ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں اور ان کی چھوڑی ہوئی روایات کو آگے بہائیں میں ایک بات چونکہ عام لوگ بھی آئیں ہیں ایک دو تین منٹ بتایا گیا تو تادگی اور حق اور باطل میں فرق کبھی یہ ملنے نہیں دیتے اس کے لئے بڑے سے بڑا نقصان آپ دیکھ لیجئے اگر ہم اپنے لڑکوں کو یہاں بھیجتے ہیں تو کم سے کم اسی نیعت سے بھیجنا چاہیے کہ ہم مدرس اسلام میں بھیج رہے ہیں میرے دوست تو کبھی اس نیعت سے نہ بھیجنا کہ اس لکھن انورسٹیز اور کالیجز میں ایڈمیشن کا شاک کٹ ذریعہ ہے یہ تو گیا ان مدرسوں کو مقتل اور قتلگاہ بنانے کی طرح ہے والدین اگر اس نیعت سے بھیجیں گے تو کیسی بھیجیں گے ہمارے والدین تو اس نیعت سے بھیجتے تھی یہاں جا رہے ہیں انہیں شبلی کا قلم فراہی کا فکر امین احسن اصلاحی کی امانت صدر الدین اصلاحی کی دردمندی اور اب اللہ اس اصلاحی کی بسارت اور بصیرت لے نکلیں گے یہ صرف ڈگری اور ڈگری وں کے نام سے نوکری تلاش کرنے نہیں نکلیں اس جذبے کے ساتھ جب تک آپ نہیں بیجیں گے اپنے طلبہ کو اس جذبے کے ساتھ اپنی اولاد کو نہیں بیجیں گے وہ یہاں سے وہ نہیں لے سکتے جس لیے مدرس صلاح بنا ہے بہت کچھ ہوگا وہ نہیں ملے گا جس کے لیے مدرس صلاح اگر آپ چاہتے ہیں یہاں رکھتا ہوں ہمارے اساس جان اسی طرح ہماری تربیت کی تھی بیٹا جانا لیکن حق اور باطل کے بیج کبھی سمجھوتا نہ کرنا یہ اولاد میں یہ فکر اتارنے کے لیے ہمیں بہت بہت زیادہ فکر مند ہونا پڑے گا یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا تربیت پر وقت دینا ہوگا بہت زیادہ وقت دینا ہوگا تب جا کر یہ فکر ڈھلے گی اور ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں مدد فسلہ سے کیا لے کر جانا یہ صرف یہی نہیں ہے یہ فکر ہو فی دین جن کے ساتھ خیر کا دین میں کر دیتا صرف اس لیے نہیں کہ دعوت حق کی بات لے کے نکلے بلکہ تو حالات اس لیے ہیں کہ انہیں تیار کر کے بھیجئے تیار کر کے نکال لیے کہ حق اور باطل میں کبھی سمجھوتا نہیں کرے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں روح جہاد اور فکر اجتہاد دونوں کا مقصد یہ ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو نہ مدرسوں کی ضرورت ہے اور نائٹ گریوں کی ضرورت ہے میرا خیال ہے اس مدرسے نے اس چیز کو دینے میں نمائی کھردار ادا کیا ہے بہت کم مدرسے اس میدان میں اس کا مقابلہ کر سنگیں گے مثال ہمارے سامنے موجود ہیں ان مثالوں کیلئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی اس سائد پر بھی یاد رکھیں وقت نہیں ہے حالات کو پہنا چاہیے سبر بھی کرو سبر کو جانو بھی سمجھو بھی مل کر اس کی تیاری کرو مل کر اسے مل کر اس کا مقابلہ کرو اور سب اللہ سے ڈرو شاید کی تم فلاح ہو جاؤ تو یہ مدرس اسلاح مدرس اسلاح بھی ہے اور مدرس الفلاح بھی ہے ہماری دعا ہے کہ یہ اسی طرح قائم رہے اور یہ اسی طرح اپنے نتائج دیتا رہے کہ یہاں کی مٹی لوگوں کے قدموں کو روک لے اندازہ ہو کہ یہ مٹی کیا ہے اور ان کو بھولنا بھی چاہیں تو اس مٹی کو بھولنا نہیں چاہیں مارانہ کے ذکر کے ساتھ ان کی جو محبت ہیں ان کا جو علم جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم نے تو یہی سیکھا ہے اور آج بھی جب یہاں آتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پہلا نقش تھا آج بھی وہ تازہ ہے کاش کوئی ایسا اللہ کر دیتے کہ اس دیتا ہے اللہ تعالی ہماری ان خواہشات کو اچھے انداز میں پورا کرے اور مدرسہ اس کی جو پہچان ہمارے ان بزرگوں نے ہمارے اسازہ نے دی ہے وہ پہچان واقی رہے یہ نتائج اس سے حاصل ہوتے رہے جس لئے قائم کیا گیا ہے